انڈیا نوچ جائج کرام کی بسز بفرر ہیں سامنے دیکھیں ان تمام نمازیوں کا تعلق تقریباً انڈیا سے ہے یہ دیکھیں یہاں جتنے بھی ہوتیل سے یہ دیکھیں انڈیا نوچ جائج کرام یہاں پر مقیم ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے اسدللہ یو سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل زردان ون دوستو اس وقت مکہ کے جس ایریا میں میں کڑا ہوں اس کو عزیزیا کہتے ہیں اور یہ جو چوک آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بیزیس چوک اگر ہم اس کو کہے تو غلط نہیں ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ اس ڈیریکشن میں جہاں پر یہ ریڈ بسز آپ کو نظر آرہی ہیں اس ڈیریکشن میں تمام پاکستانی حجاج کرام جو ہے انہوں نے سٹے کیا ہوا ہے اور یہ جو ڈیریکشن ہے یہ میرے پیچھے یہ جتنی بھی یہ سٹریٹ ہے یہاں پر انڈین حجاج کرام ہیں اور یہ جو پیچھے سٹریٹ آپ کو نظر آرہی ہے جہاں یہ پیلی جو یلو کلر کی جو بس ہے یہاں پر ازباکستان کے حاجی حضرات ہے اور یہ چوک رات سے میں تقریباً تین بجے سے یہاں پر اور یہ بہت زیادہ بیزی ہے کیونکہ کافی رش یہاں پر لگا ہوا ہے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ حج کا سیزن چل لائے تو یہاں واقعی میں کافی رات سے بڑی بیل لگی ہوئی تھی ابھی تورہ سا رش کم ہو آئے تو چلے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ویلوگ بہت ہی امپورٹڈ ہونے والے آپ نے ضرور دیکھنا ہے ان تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو میں ابھی ایک عزیزیہ کے علاقے میں ہوں اور میں ایک ایک سٹریٹ سے گزر رہا ہوں اور میں دائیں اور بائیں جانب یہ جتنی بھی آپ ہوتیلز دیکھ رہے ہیں بلڈنگز دیکھ رہے ہیں آگے تک یہ تمام لوگ یہ تمام ہوتیل یہ دیکھیں یہ ساتھ میں بس بھی ہے اس کے اپر انڈیا کا جنڈا لگا ہوا ہے یہ تمام ایریا جو ہے نا انگین خجاج کرام کے لیے محقص ہوا ہے جتنے ہوتیلز ہیں اس میں انڈیا خجاج کرام ہیں میرے بائے جانب دائے جانب یہ ایک سیری سٹریٹ جاتی ہے اس کے بھی دونوں سائٹس پہ کافی تعداد میں ماشاءاللہ سے خجاج کرام انڈیا سے آتے ہیں اور اس دفعہ بھی کافی تعداد میں آئے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیے یہ دیکھے سامنے یہ ماشاءاللہ سے ایک ہوتیل نے انڈیا جنڈا لگاوا ہے اس کے اوپر اور یہ آگے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کافی سارے ہوتیلز ہیں یہاں پر کافی بڑا ایریا یہ عزیزیا کا یہ ایک اور ہوتیل ہے یہ سامنے یہ بس ہے جو کہ شاید حرم کے لیے جا رہی ہے تو وہ پر یہ نمازی سے سارے بسل گلان کے لگے ہیں یہ سامنے اور ہوتیل ہیں کہ یہ تقریباً اس پوری ایریا کا میں نے وزید کیا اور یہ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ سے مالیوں کو پیڑی پڑی ہے تو میں نے اس پوری ایریا کا وزید کیا اور یہ تمام ایریا جو ہے نا ریزر کیا گیا ہے ان حجاج کرام کے لیے اس کی دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ پاکستانی حجاج کرام ہے تقریباً یہاں مکہ میں انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی ترتیب بنائی ہے کہ جو حجاج کرام ہیں وہ ایریا وائز انہوں نے ڈیوائٹ کیے ہیں تاکہ جو لوگوں کی ڈیریکشن ہو وہ ایک سائیڈ پہ ہو ایک جیسے لوگ ایک سائیڈ سے آئیں گے تو ظاہری بات ہے لینگویجز کا فرق ہوتا ہے چیزوں کا فرق ہوتا ہے رہنسین کا فرق ہوتا ہے پھر اس حساب سے اس ایریا میں ہوتیلز جو ہوتے ہیں ظاہری بات ہے انڈین بندہ یا باکستانی بندہ ایرابیت پود نہیں کاسکے گا ایک تلکیش بندہ انڈین فود نہیں کاسکے گا یہ اسی وجہ سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ اس ایریا کے حساب سے اگر کوئی چیز حریدنا چاہے یا کچھ کہنا چاہے باہر سے تو ویسے تو جاتر ہوتیلز تقریبا ہوتیلز فود اور ہر چیز پروائیڈ کرتی ہے لیکن پھر بھی ظاہری باتیں باگی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے انسائن کی تو وہ اسی ساب سے رکھا ہے تاکہ مشکلات میں کمی ہو یہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہر جگہ پر میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہوتیلز اور یہ بسز جس کنٹری کے حجاز کرام ہوتے ہیں یہ ایک اور ایریا میں ہم آیا ہیں یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اوزباکستان کی بسکلی کاریہ کھڑی ہے کیونکہ یہ سٹیڈ یہاں سے اوزباکستان شروع ہوتی ہے اور یہ دوسری سائٹ پہ یہ انڈین ہوتیلز ہے تو یہ اس طریقے سے پورا یہ ایریا ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہوجاز کرام کی مشکلات میں کمی ہو اگر کوئی بندہ سپوس کسی غلق بس میں چڑھ بھی جاتا ہے تو کم از کم وہ اپنے ایریا میں آتا ہے تو آسانی کے ساتھ وہ ٹریس ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں تو یہاں پہ بزرگ ہوتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے تو جس کی وجہ سے یہ پوری ترتیب دی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بور سٹریٹ ہے جہاں سے یہ انڈین بس گزر رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ اس ایریا کی بڑی مسجد ہے جہاں پر ادنی ہم نے فجر کی نماز پڑی ہے اور یہ سامنے آپ دیکھیں اور میں آپ کو اندر کا وزٹ بھی کرا دیتا ہوں یہ انہوں نے یہ بیلٹ بھی پہنے ہیں یہ آپ کو یہ کارڈ نظر آ رہے ہیں یہ تمام نمازی نائنٹی پرسنٹ جو یہاں کے نمازی میں نے دیکھے ان کا تعلق انڈیا سے ہے حجاج کا یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کچھ کچھ پاکستانی بھی ہوں گے کچھ اور لیکن تقریباً جو نائنٹی پلس میں نائنٹی فائب میں ایک پرسنٹ اگر میں کہہ دو کہ یہاں پر انڈین حجاج پرام ہے تو غلط نہیں ہوگا یہ تری فلو فلور کا مسجد ہے اور یہ پوری بری بھی تھی اس میں سچ بتاؤں تو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں جو میں سب سے اوپر والے فلور میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں جی تو پجر کی نماز پڑھ کے ابھی ہم نکلے ہیں مسجد سے اور یہ آپ کو رشت چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ مختلف چیزیں وغیرہ بکر یہ قرآن کریم کا بھی سٹول لگاوا ہے یہ سائیڈ کو ہیں اور بھی کافی چیزیں جو موسیس کی ہوتی ہیں وہ یہاں پر سٹول لگا گیا یا زمین پہ ہی لگا دیتے ہیں تو یہ حجاج کرام جو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو خریداری کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پروٹس وغیرہ بیج رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے کیلئے منع کر رہے ہیں مجھے ہیں اس کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ بسکلی ان لیگلی پروٹس بیجتے ہیں تو اسی وجہ سے تو یہ آپ دیکھیں مسجد کا نظارہ یہ اس علیہ کی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ سے کافی بڑی مسجد ہے میں ایک دو بار یہ جمعہ کی نماز پڑھ چکا ہوں نبیك اللہم نبیك لبیك لا شريق لک نبیك إن الحمد والنعمة لك والملك لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّئِكَ اللَّهُ مَنَبَّئِكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِكَ لَكَ تو جی ہم واپس آگے اس چوپ میں یہ دیکھیں بس گزریاں سے حجاج کرام کی یہ حجاج کرام حرم سے واپس آ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلی بھی ویڈیو میں بتایا کہ یہ چوپ بہت بیزی رہا ہے رات کے تین بجے تو میں آپ کو بتاؤں چاروں طرف سے اتنی گاڑیاں اور اتنی بسز آ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو یہ ماشاءاللہ سے بڑی پیاری جگہ ہے یہاں رات سے تقریباً میں دو بجے سے میں یہاں پر ہوں اور خافی یہاں پر اللہ بلہ رہے ہیں پورے رات دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا کیونکہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو ہی میری رہنمائی ہوگی اور میں اس چینل کو آگے بڑا بہوں گا اس کے ساتھ ہی آج کے ویلوک کا احتتام کرتے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال لگیے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا اللہ حافظ اللہ رکھے بار